اسلام علیکم سامین میں ہوں آپ کا میزبان زہری عثمان علم آگہی کے ایک اور پرگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہوں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان جناب دکٹر خالیز زہیر اسلام علیکم دکٹر صاحب خیریت سے ہیں پچھلے پرگرام میں ہم نے ہمارا جو موضوع تھا وہ انسان کا مقصد دخلیق تھا وہ آپ نے بڑی وضاعت سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ اس کی بندگی کرے اس کی عطاعت کرے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان پیدا تو اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے کیا گیا ہے لیکن وہ انسانوں کے درمیان موجود ہے تو انسان کو انسانوں کے درمیان موجود کر کے اس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی عطاعت چاہیے اپنی بندگی چاہیے تو اس سے یہ لگتا ہے کہ ہمیں دو طرح کے تعلق نبھانے ہیں ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور ایک انسانوں کے ساتھ تو ظاہر ہے یہ تعلق نبھانے کے جو بھی عداب ہیں وہ اللہ تعالی نے بتائی ہوں گے تو یہ تعلق نبانے کے عداب ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں اور اللہ تعالی نے وہ کیا کیا بتائی ہیں دیکھئے ازرین ایک بات تو یہ ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں عبادت یہ در حقیقت ایک رویہ کا نام ہے آجزی انکساری ہمبلنس کا رویہ آپ یوں سمجھئے کہ انسان کی جانب سے اس دنیا میں آنے کے بعد اور شعور کی آنکھ کھولنے کے بعد انسان کا جو حقیقت پسندانہ ریالسٹک رویہ ہونا چاہیے وہ عبادت کا رویہ ہے یعنی وہ یہ جان لیتا ہے کہ وہ اس کائنات میں ایک بہت ہی ناتوان کمزور مخلوق ہے اور اس کائنات کا منانے والا ایک بہت مضبوط بہت بڑا طاقتور علم رکھنے والا ہمارا خدا ہے اس کے سامنے ہمیں آجزی اور انکساری کا رویہ اختیار کرنا ہے چنانچہ ہم اس کے آگے جھکتے بھی ہیں اس سے مانگتے بھی ہیں اس سے دعائیں بھی کرتے ہیں اس پر بھروسہ بھی کرتے ہیں اس سے معافی مانگتے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ سب عبادت کے بندگی کے مختلف اظہار کے طریقے ہیں تاہم جیسا کہ آپ نے بلکل بجا فرمایا ہم اس دنیا میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ معاملہ نہیں کرتے بلکہ اللہ کی وسیع و عریض دنیا میں مخلوق موجود ہیں اور ان کے ساتھ بھی معاملات کرنے ہوتے ہیں ان کے ساتھ صحیح رویہ اختیار کرنا بھی اسی بندگی میں شامل ہے ٹھیک ہے یوں کہیے کہ ہم اللہ کی عبادت ٹھیک طرح سے نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم اس کے بندوں کے ساتھ صحیح رویہ اختیار نہ کریں چنانچہ اللہ نے یہ تو ہمیں بتا دیا کہ ہماری اور جنات کی تخلیق کا مقصد اس کی عبادت ہے مگر ساتھ یہ بھی بتایا کہ جب ہم یہ عبادت کریں گے تو کیسے کریں گے ہمیں کیا علم ہے کہ جو حاصل ہوگا جس کے ذریعے سے ہم عبادت کے طریقے کو صحیح انداز میں اختیار کر سکتے ہیں اور اس عبادت کو اختیار کرنے کے نتیجے میں ہوگا کیا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ دونوں باتیں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں پہلی بات کا جواب یہ ہے یہ عبادت جو ہم اس دنیا میں اللہ کی کرنے کے لیے آئے ہیں اس کے لیے اللہ نے جو ہم کو علم دیا ہے وہ الکتاب اور الحکمہ پر مشتمل ہے ٹھیک ہے یہ الکتاب اور الحکمہ ہم کو اللہ کے پیغمبروں نے سکھائی ہے ٹھیک ہے الحکمہ کیا ہے الحکمہ اصل میں اخلاقیات اور ایمانیات کا مجموعہ ہے ٹھیک ہے اور الکتاب کیا ہے الکتاب ہے قانون اور شریعت سو اللہ کا وہ دین جو پورے کا پورا اصل میں اس لیے ہم کو دیا گیا ہے کہ ہم اس کو جانے اس کو مانے اس کو اختیار کریں تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں اس کو اختیار کرنے کے نتیجے میں اس میں یہ تین اجزاء ہیں الحکمہ جس کے دو اجزاء ہیں اخلاقیات ایمانیات اور الکتاب جو اصل میں قانون اور شریعت ہے ظاہر ہے یہ تینوں باتیں تفصیل طلب ہیں ٹھیک ہے مگر آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ دین کا بڑا حصہ الحکمہ ہے جو اصل میں اخلاقیات پر مبنی ہے اور اخلاقیات سے مراد دوسروں کے ساتھ صحیح تعلق قائم کرنا دوسروں میں سب سے بڑا دوسرا اللہ ہے اور اس کے بندے ہیں یہ اصل میں دین کا پورا کنٹنٹ ہے ٹھیک ہے سامین یہاں پر وقت ویک بریک کا انشاءاللہ بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ویلکم بیک سامین اچھر وقت صاحب بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اخلاقیات کسے کہتے ہیں اس میں آپ نے بتایا کہ دین جو ہے وہ الکتاب اور الحکمہ ہے الحکمہ پر بات کرتے ہوئے آپ نے یہ فرمایا کہ ایمانیات اور اخلاقیات کا مجموع ہے اچھر بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اخلاقیات کے ساتھ ایمانیات کا کیا تعلق ہے اس پر ذرا جی اصل میں یوں سمجھئے کہ ایک تو ہم کو قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ الحکمہ سے مراد اخلاقیات ہے اور قرآن ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ الحکمہ سے مراد ایمانیات ہے میں یہ وضاحت کر رہا ہوں کہ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا کہ الحکمہ میں اخلاقیات اور ایمانیات شامل ہیں آپ اگر پوچھیں کیسے تو میں گزارش کروں کہ سورہ بنی اسرائیل جو سیونٹین سورہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر بائیس سے لے کر انتالیس تک وہ احکام بیان کیے ہیں جن کو کہ بہت سے مفسرین نے قرآن کے احکام اشرا ٹین کمانڈمنٹ قرار دی ہے وہ اصل میں دس ہیں ان سب کو اگر آپ دیکھیں تو وہ اخلاقیات ہیں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی والدین کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے گا غریب رشتداروں کی مدد کی جائے گی زنا کے قریب نہیں آیا جائے گا قتل نہیں کیا جائے گا وغیرہ تکبر نہیں کیا جائے گا آخر میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ وحی ہے یا وحی کا حصہ ہے کہ جو ہم نے آپ کی طرف بھیجا من الحکمہ حکمہ کی کٹیگری میں قرآن نے خود ان اخلاقیات کو الحکمہ قرار دیا ایک دوسری جگہ سورہ شورہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات کرتے فرمایا نبی صلی اللہ جانتے تھے نہ ایمان کو جانتے تھے پہلے جو ہم نے آیات کا ریفرنس دیا وہاں کتاب کے ساتھ حکمہ آیا تھا یہاں حکمہ کی جگہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو بیان کیا تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان ہی الحکمہ ہے اب یہ سوار پیدا ہوا جو آپ نے پوچھا انسان حیرت انگیز طریقے سے جس علاقے سے تعلق رکھتے ہوں جس زمانے سے تعلق رکھتے ہوں یہ کہتے ہیں یہ مانتے ہیں کہ سچ بولنا اچھی بات ہے جھوٹ بولنا بری بات ہے انصاف کرنا اچھی بات ہے نائنصاف بری بات ہے وغیرہ وغیرہ یہ ہوا کیسے اس کا جواب ایمانیات نے دیا دوسرا سوال یہ اخلاقیات ہم کو ملے کیوں اس کے نتیجے میں تو بڑی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں آپ دل میں ضمیر میں محسوس کرتے ہیں کہ سچ بولنا ہے بازار منڈی میں سچ بولنے سے نقصان ہوتا ہے آپ عدالت میں جائیں تو مقدمہ بہار جاتے ہیں سچ بول کے تو اب کیا کریں آخر کیوں ہے یہ اس کا جواب ہے آخرت یہ دنیا ایک امتحان ہے اور امتحان اخلاقیات ہی کا ہو رہا ہے ان اخلاقیات پر عمل کریں گے تو آپ آخرت میں کامیاب ہوں گے تو ایمانیات یعنی اخلاقیات یہ دونوں مل کر جو حکمت یاد آرہی ہے کہ جو اخلاقیات ہی متعلق ہے کہ کسی نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ رسول اللہ کے اخلاق کیسے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا تو جو قرآن تھا وہ ہی رسول اللہ کا اخلاق تھا تو اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ سارا کا سارا قرآن ہے ہی اخلاقی گاری لائن کوئی شباج نہیں ہے یعنی نبی اکرم مجسم چلتا پھرتا قرآن تھے قرآن مجید اللہ کا کلام ہے قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے نبی اکرم نے جو اللہ نے چاہا اس کو عمل کر کے دکھایا حقیقت واقعہ یہ ہے کہ اگر آپ قرآن کو پڑھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اصلا نبی اکرم صلی اللہ کے ساتھ اللہ تعالی کا کلام ہے گفتگو ہے بعض صورتوں میں حضور کے ذہن میں پیدا ہونے والے سوالات خیالات کا جواب ہے تو یہ قرآن اصل میں جو آئیڈیل پیش کرتا ہے اپنی توقعات کی شکل میں اپنے احکام کی شکل میں وہ آئیڈیل عملا مجسم نظر آنے والی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ سلم کا اس وائح صلی اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد بہت حکیم آنہ ہے اس میں ایک اور بھی اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اخلاق اپنا حدیث میں یہ فرما تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اخلاقیات اس زمن میں اتنے اہم ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی بعض اخلاق جو ہیں وہ ان کو اپناتا ہے تو اس حدیث کا اصل میسیج کیا ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ کو ہم جانتے ہیں اس کی صفات کے ذریعے سے اس کی صفات جب ہم جان لیتے ہیں تو ہم اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے ہیں مثال کے طور پر اللہ سب کچھ جانتا ہے اللہ کے علم سے کوئی چیز خالی نہیں کوئی چیز مخفی نہیں اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جو کچھ کرتے ہو یہ سوچ کے کرو کہ تمہارا اللہ جانتا ہے حد یہ ہے کہ وہ تو سینوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہے تو آپ اپنا اخلاق اپنا کردار اپنا رویہ اللہ کے صفات کو جان کر اختیار کرتے ہیں اسی طرح سے مثال کے طور پر اللہ کی صفت ہے اللہ حکیم ہے اللہ کا کوئی فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا حکمت پر مبنی ہوتا ہے اس دنیا کو چلا رہا ہے چنانچہ آپ کے ساتھ کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جن پر آپ پریشان ہیں مطمئن نہیں بیچین ہے بعض اوقات مایوسی ہو جاتی ہے تو آپ اپنے آپ کو یقین دلائیے باور کرائیے کہ اللہ حکیم ہے اس کا کوئی فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا آپ اپنے رویے کو ٹھیک رکھئے آپ زندگی کے امتحان میں کامیاب ہوئیے اس لیے کہ اللہ جو الحکیم ہے وہ اس دنیا کو چلا رہا ہے اور اس کے چلانے میں اس کے فیصلوں میں کبھی کو غلطی نہیں ہوتی یہ اور بات ہے کہ ہمیں بہت سے اس کے فیصلے سمجھ میں نہیں آتے کیوں اس لیے کہ ہمارا علم محدود ہے تو اللہ کی صفات کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزار نہیں ہے یہی اصل میں اس کے اخلاق کے مطابق اپنے عثمان پر اپنے پروگرام علم و اگہی کے ساتھ حاضر خدمت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر خالی زہیر ڈاکٹر بریک پہ جانے سے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ اس حدیث کے جس میں رسول اللہ نے فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کے اخلاق اپنو اس زمن میں آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بے شمار غلطیوں کے باوجود ان کو معاف کر دیتا ہے تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دین میں بھی ہم سے این یہی مطالبہ ہے جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے معاملہ کرتا ہے اسی طرح ہم دوسرے انسانوں سے معاملہ کریں جی بلکل یہ ایسے ہی ہے اس کے بھی دو پہلوں ہیں ایک تو ظاہر ہے وہی بات جو میں پہلی بھی گزارش کر رہا تھا کہ اللہ کی صفات کے شعور کے پیش نظر ہمیں اپنا رویہ اختیار کرنا ہے اللہ غلطیوں کو معاف کرتا ہے ہم نے غلطی جان بوچ کر نہیں کر لیکن اگر ہو گئی ہے تو اس سے معافی مانگ نہیں ہے اس امید اس یقین کے ساتھ اللہ معاف کرنے والا ہے اور چونکہ ہم نے اللہ سے معافی مانگ نہیں ہے ہمیں دوسروں کو معاف کرنا ہے اللہ تعالی قرآن مجید میں یہ بیان کرتے ہیں کہ کیا تم اس چیز کی اللہ سے امید توقع نہیں رکھتے کہ وہ تمہیں معاف کرے تو بھلا پھر تم دوسروں کو معاف کیوں نہیں کرو تو یہ یقیناً ایک انڈسٹینڈنگ ہے اللہ کے بارے میں جو ہمیں باخلاق بنانے کی طرف مائل کرتی ہے اس لیے کہ باخلاق ہونے کا ایک بڑا اہم پہلو یہ ہے کہ آپ لوگوں کی غلطیوں کے باوجود ان کو معاف کریں اس میں ایک سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت تو بہت بڑی ہے اس سے انسانوں کا تو مواز نہیں کیا جا سکتا تو جب اتنا بڑا گیپ ہے تو اس میں عام انسان اللہ تعالیٰ کو رول موڈل کیسے بنا سکتا ہے اس میں دیکھئے اللہ تعالیٰ کو رول موڈل اس پہلو سے کہ اللہ نے جو کچھ ہمیں ہماری شخصیت میں ہماری فطرت میں دیا ہے ہمیں اس کو بہتر سے بہتر طریقے سے اختیار کرنا ہے ہم ایسے بنا سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی سے سب کچھ ملا ہے اور ہم اللہ کی رحمت ہی سے توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمیں درگزر کرے گا ہمیں آخرت میں کامیاب کرے گا جب ہم اس سے اس چیز کی توقع کرتے ہیں تو پھر ہم اس کی مخلوق سے جب معاملہ کریں گے کیسے ہو سکتا ہے کہ معاملہ کسی اور مختلف بلکل متضاد طریقے سے کریں ہم اس کے بندوں پر رحم کریں گے اس توقع کے ساتھ کہ اللہ ہم پر رحم کرے گا دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو رحمان و رحم ہونے کے باوجود بعض اوقات لوگوں کو سزا بھی دیتا وہ جانتا ہے کہ بعض اوقات بعض لوگ اس کی رحمت کے مستحق نہیں رہے ہم تو ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں جانتے تو ہمارے پاس تو اس کے سوا کوئی چارہ چوئس ہی نہیں ہے کہ ہم بندوں کے بارے میں نرمی اختیار کریں اس لیے کہ وہ غلطی کتنی کر رہے ہیں کس نیت سے کر رہے ہیں یہ ہم جانتے ہی نہیں سوائے اس کے کہ ظاہر ہے بعض اوقات آپ کو کسی کی اصلاح کرنی ہو تو اصلاح کے پیش نظر آپ بعض اوقات ٹوکتے ہیں لیکن بہرحال ہمیں نرم ہونا چاہیے ہمارے اندر رحمت ہونی چاہیے اور سچی بات ہے کہ اس کا بہترین نمونہ نبی اکرم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو اس بات پر اپنا احسان جتلایا کہ یہ اللہ کا احسان ہے مسلمانوں تم پر کہ آپ اے پیغمبر ان کے معاملے میں نرب ہے آپ نے فرمایے کہ دین جو ہے وہ القتاب اور الحکمہ ہے الحکمہ کو تو ہم نے پوری طرح قبر کر لیا اب ذرا القتاب کو بھی کھول دیجئے القتاب کو کھولتے ہیں بعض اوقات القتاب کو اس خاص پس منظر میں کھولنے میں یہ مشکل پیش آتی ہے کہ لوگ القتاب سے واقعی کتاب مراد دیتے ہیں اس آئے مبارکہ میں یعنی میں یہ بات کر رہا ہوں ان چار آیات کے پس منظر میں جس ان کے سامنے اس کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں وَيُوزَكِّهِم اور ان کا تذکیہ کرتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں قرآن مجید میں چار جگہوں پر آیت آئی ہے میں مثال کے طور پر بتا رہا ہوں ایک جگہ سورہ جمعہ جو سورہ نمبر باسٹ ہے سکسٹی ٹو اس کی آیت نمبر دو ہے اس میں جو اللہ نے دین کے کنٹینٹس بتائے الحکمہ جس کو ہم ڈسکس کر چکے اور الکتاب شریعت ہے اور شریعت سے کیا مراد ہے شریعت سے مراد ہے اخلاقیات میں پیدا ہونے والے بعض وہ سوالات جو پیچیدہ ہیں جن کو انسان خود حل نہیں کر سکتا ان میں سے بعض کے بارے میں اللہ کا واضح جواب یہ ہے میرا حل یہ ہے میرا فیصلہ اس کو شریعت کہتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے کاروبار میں دیانت داری کرنی ہے لوگوں کو دھوکہ نہیں دینا وعدہ خلافی نہیں کرنی ان کے مال کو ہڑپ نہیں کرنا یہ اخلاقیات ہیں مگر سود لینا یا نہیں یہ وہ معاملہ جس میں اس بارے میں یہ احساس نہیں ہے کہ یہ اخلاقی طور پر بات غلط ہے یا نہیں ہے خدا تعالیٰ نے آسمان سے اپنی وحی کے ذریعے سے فیصلہ سنا دیا کہ یہ غلط ہے یہ اصل میں شریعت تو شریعت تو اصل میں اللہ کی طرف سے کانٹروورشل اختلافی مسائل میں اللہ کا فیصلہ پیش کی جانے کی کیا ضرورت ہے قرآن مجید نے اسی لیے اپنی کتاب کو بتایا کہ یاد دہانی ہے یاد دہانی کے لیے لے کے تو ہم آئے ہیں لیکن اس کے بعد ہم اس کو بھول جاتے ہیں اب آپ پوچھیں کہ بھول کیوں جاتے ہیں بھول اس لیے جاتے ہیں کہ اخلاقیات پر عمل کرنے کے راستے میں دو بڑی رکاوٹیں ہیں ایک ہماری خواہشات اور ایک ہماری انانیت خواہشات کو مشتہل کرنے کے لیے دنیا ہے دنیا کی رنگینیاں ہیں اس میں لالچیں ہیں تو آدمی ایک طرف جانتا ہے کہ سچ بولنا اچھی بات ہے اور دوسری طرف جانتا ہے کہ جھوٹ بولنے چنانچہ اس کو ایک واضح یاد دہانی کی ریمائنڈر کی ضرورت ہے کہ دیکھو سچ بولو یہ سچ کے بارے میں تمہارے اندر کا احساس کہ یہ اچھی چیز ہے اللہ کی طرف سے ہے اور اس سچ کی بنیاد پر تم آخرت میں کامیاب ہوگئے یہ یاد دہانی ہے محض کچھ قرآنی آیات سن لینا یا احادیث مبارکہ سن لینا اس سے کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یاد دہانی کا جو قرآن فرض ہے وہ پورا ہو جاتا ہے دیکھیں ابتدا تو ہو جاتی ہے میں اگر بنیادی طور پر ایک اچھا انسان ہوں لیکن میرے اوپر کچھ گرد و غبار پڑ گئی ہے ماحول کی وجہ سے اپنی واضح confident ایک پیغام کی ضرورت ہے کہ میرے اندر کی اچھائی اللہ کی طرف سے وحی الہی یہی کرتی ہے مجھے اعتماد دیراتی ہے اس لیے کہ سچی بات آدمی ماحول میں رہ کے کمزور پڑ جاتا ہے ارد گرد لوگ جھوٹ بول رہے ہیں تو بندہ کہتا ہے میں ہی صرف سچ بولوں سچوں کو میں پسند کرتا ہوں سچوں کو میں نواز ہوں تو پھر بندہ کہتا ہے کہ سچی بولنا چاہیے بڑی دلچسپ گفتگوہر یہاں پر ہمیں ایک بریک لینا پڑ رہا ہے بریک کے بعد آتے ہیں کہیں نہیں جائیے گا پلیس ٹیک بریک ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر خالی زہید ٹاک صاحب اگر ہم انسانی اخلاقیات کی بات کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان اس سے تو اچھی طرح واقف ہے کہ اخلاقیات کسے کہتے ہیں یعنی وہ ان پیمانوں سے واقف ہوتا ہے کہ جن پیمانوں سے اس کی ذات کو ٹریٹ نہ کیا جائے جب اس کو برے طریقے سے ٹریٹ کیا جائے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ بد اخلاقی ہو رہی ہے لیکن جب وہ ایکٹیولی اس میں اس کو پارٹیسپیٹ کرنا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اخلاقی شگفتگی یا وہ اخلاق جو اس کی طرف سے آنا چاہیے وہ نظر نہیں آتا اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ انسان جو ہے اپنی اس ذمہ داری سے دسپدار ہو چکا ہے اس کی کیا وجہ ہے دوسروں کے نقصانات کو بہت زیادہ اہمیت نہ دینے کی طرف مائل کرتی ہے یہ آپ نے بالکل صحیح بات بیان فرمائی کہ اخلاقیات کو اور اس کی ضرورت کو محسوس کرنے کے لیے ایک بڑا اہم پہلو یہ ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ بھائی جو رویہ ہم نے دوسرے کے اوپر اختیار دوسرے کے معاملے میں اختیار کیا ہوا ہے وہی رویہ اگر وہ ہمارے معاملے میں اختیار کرے تو ہمارا کیا رد عمل ہوگا ہم کیسے محسوس کریں گے انسان اس چیز کو نظرانداز کر دیتا ہے انسان کے پاس اس کی صلاحیت ہے انسان کے پاس اس کا اختیار ہے کہ وہ اپنے اندر اخلاقیات کی حص رکھنے کے باوجود اس کو اپنے اوپر اثرانداز ہونے سے رکھ لیں یہی تو سارا ہماری زندگی کا امتحان ہے کہ ہمارے اندر ایک سٹرگل جاری ہے ہمارے اندر خیر بھی ہے ہمارے اندر شر بھی ہے ہم ایک جانب جانتے ہیں کہ سچ بولنا صحیح بات ہے اچھی بات ہے جھوٹ بولنا بری بات ہے لیکن جھوٹ بولنے کے فائدے اور اس کی لالچ ہے جو ہم کو سچ سے دور کرتی ہے اور اس کشمکش میں پھر اللہ کا پیغام اچھے لوگوں کی صحبت ہمارا اپنا احساس یہ ہماری مدد کرتا ہے تو آدمی اگر اپنی ٹریننگ کرے اور اپنی سوچ کو اس طرح سے ڈھالے اپنے آپ کو اس طرح سے منٹلی فوکس کرے کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس بات کو اگر کوئی شخص میرے ساتھ کرے تو مجھے کیسا محسوس ہوگا یا میرے کسی اپنے کے ساتھ کرے اس میں کامیاب ہوتا ہے جب وہ اپنے لالچ سے اپنی خودغرزی خودغرزی سے باہر نکلنے سے نکلنے کے معاملے میں ہمت کرتا ہے اور آپ مجھے اجازت دیجئے کہ وہ خود اپنے خلاف لڑتا ہے اصل میں عالی اخلاق پیدا کرنے کے لیے آدمی کو اپنے سے لڑنا پڑتا ہے اور یہ بہت سے لوگ نہیں کر پاتے اس لیے وہ بد اخلاق ہوتے ٹھیک ہے تو اگر کوئی انسان یہ دیکھنا چاہے کہ وہ اس وقت اخلاق کے کس درجہ پر فائز ہے کیا وہ اپنے آپ کو اخلاقی طور پر اچھا انسان کہہ سکتا ہے یا نہیں کہہ سکتا تو وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو اسے دیکھنا چاہیے سب سے بڑی بات تو وہ یہ جو میں نے بھی آپ کے سامنے بیان کی کہ وہ جو ایک میں نا گولڈن رول جس کو کہا جاتا ہے دوسروں کے ساتھ وہ طریقہ اختیار کرو کہ جو تم چاہتے ہو کہ دوسرے تمہارے ساتھ طریقہ اختیار کرے تو یہ تو ایک ایسا پیمانہ ہے کہ جو اگر انسان اختیار کرنا شروع کر دے تو وہ پھر پہلے سوچے گا غور کرے گا اور اس کے بعد اپنے رویے کو ٹھیک کرے گا اسی پیمانے کا عکس آپ کے ضمیر میں پہلے سے موجود ہے یعنی اگر آپ کا ضمیر آپ کی فطرت پاک صاف ہے اور آپ کو غلط بات کرتے ہیں آپ کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں کسی کو دھوکہ دیتے ہیں کسی کو تنگ کرتے ہیں تو آپ مطمئن نہیں ہوتے ہیں آپ بے چین ہوتے ہیں یہ اصل میں اللہ کی طرف سے ملا ہوا وہ آئینہ ہے اخلاق کا وہ پیمانہ ہے کہ جو اگر زندہ ہے اگر متحرک ایکٹیو ہے تو وہ پھر آپ کو ہمیشہ آپ کی غلطی پر ٹوکے گا دیکھیں غلطی آپ کریں گے غلطی میں کروں گا کیوں اس لیے کہ غلطی بازوقات اس لیے ہوتی ہے کہ فوری طور پر آدمی کے سامنے ایک ایسی صورتحال آ جاتی ہے جس میں کہ آپ کہ یہ کمزوری یا لالچ وہ آدمی کو بہکا دیتی ہے لیکن جیسے ہی انسان کے وہ جذبات لالچ کے جذبات کمزوری کے جذبات کم پڑ ہو جاتے ہیں دھیمے ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں تو انسان کا ضمیر نمائع ہوتا ہے ٹھیک ہے تو انسان پھر اس کی آواز اور روشنی کے نتیجے میں شرمندگی کا اظہار بھی کرتا ہے توبہ بھی کرتا ہے اصلاح بھی کرتا ہے ٹھیک ہے اچھا اگر کوئی انسان اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ اخلاقی پستی میں مبتلا ہے تو اس سے نکلنے کے لیے اس کو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے دیکھئے سب سے پہلے وہ کرنا چاہیے جس کو اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے اور دیکھئے کیا شاندار طریقے سے بیان کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ میرے ان بندوں کو بدا دیجئے کہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے ہیں لا تقنتو مر رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو انہو یغفر الزنوب جمیعہ وہ تمام گناہ معاف کر دے گا انہو وہ غفور الرحیم وہ مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے یہ یقین ہونا چاہیے کہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس دنیا کا بنانے والا غفور الرحیم رحمان الرحیم ہے جب انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بڑی سے بڑی غلطی بھی ایسی نہیں ہے کہ جو مجھ سے دھل نہیں سکتی صرف یہ ہے کہ مجھے اپنا رویہ ٹھیک کرنا ہے یہ احساس کہ اللہ معاف کرنے والا ہے یہ احساس انسان کو گناہوں کی گندگی سے نکالتا ہے اور اٹھاتا ہے اور پاک صاف ہونے کی طرف دعوت دیتا ہے ٹھیک ہے لیکن کیا یہ ہمارا اہم مشاہدہ بھی ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپنی اخلاقی تطہیر انسانوں کا بظاہر ہی لگتا ہے کبھی موضوع نہیں رہا یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اخلاقی گراوٹ جو ہے اب گلوبلائز ہوتی جا رہی ہے کیا اس سے نکلنا کوئی بہت ہی مشکل کام ہے بظاہر لگتا ہے جو سب کی مشکل کام ہے کیونکہ اگر نکلنا آسان ہوتا تو انسان آسانی سے اس میں کامیاب ہو رہے ہوتے دیکھیں یہ مجھے اگر آپ اجازت دیں اختلاف کرنے گی تو میں گزارش کروں کہ یہ بھی شیطانی پروپاگنڈا ہے جہاں برے لوگ موجود ہیں وہاں اچھے لوگ بھی موجود ہیں یہ شیطان پروپاگنڈا کرتا ہے کہ اس کے بہت سارے ووٹس ہیں میرا خیال ہے کہ اتنے بھی نہیں ہیں ہمارے جیتنے کی بھی امکانات ہیں یہ خوستہ دنائیں لوگوں کو دائمائے دیکھیں کتنے اچھے لوگ ہیں تو انشاءاللہ آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ ایسی بھی کوئی مایوسی نہیں ٹھیک ٹھیک ہے ڈاکس صاحب بہت شکریہ بہت مزہ ہے آپ سے بات کر کے سامین ہمارا یہاں پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اپلے بہت رام تک کے لئے اپنے میز باندھے نسمان کو اجازت دیں اللہ حافظ و ناصر